موسیقی مانتے بھی ہیں کہ ہر شخص نے مرنا ہے کچھ لوگ مر گئے کچھ لوگ شاید ابھی بھی اس وقت بھی کوئی لوگ دنیا سے جا رہے ہوں گے کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد بھی چلے جائیں گے ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے قیامت دور ہے روایات میں بھی آیا کہ قیامت دور ہے لیکن اس کی دوری جو ہے وہ ہماری نسبت سے دوری ہے ورنہ جب کسی نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے پوچھا کہ قیامت کتنی دور ہے رسول خدا نے دو انگلیوں کو ملا کے کہا کہ جتنی یہ انگلیاں آپس میں دور ہیں قیامت اتنی دور ہے یعنی گویا قیامت ہمیں لگتا ہے دور ہے دور نہیں ہے لیکن برزخ جو ہے وہ دور نہیں ہے موت ہماری دیر سے نہیں ہونی ہے ہماری موت ہونی ہے بارالق قیامت جب آئے گی سب اٹھائے جائیں گے قبر سے لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے یہ جو عالم ہے جو مرنے کے بعد کا عالم ہے انسان ظاہری طور پر تو قبر میں دفناتا ہے لیکن قبر ایک نماد ہے ایک جگہ ہے ایک نشان ہے اصل میں وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے بدن آپ یہاں دفنایں بدن تو کچھ عرصے رہتا ہے خاک میں مل لاتا ہے کیونکہ خاک سے آیا ہے روح کہاں جاتی ہے روح جہاں جاتی ہے ساری جو ہے وہ محنت اسی ہی ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام نے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری مگر ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے برزخ میں شفاعت نہیں ہے برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے اب یہ ہے کہ بہرحال کیونکہ بہت ضروری ہے جانے محترم آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا کیونکہ ہم مادے میں یعنی دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں اتنی زیادہ دنیا ہمارے اندر آگئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہم روز دفنا بھی رہ ہوتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے تو جہاں ہم نے جانا ہے جس جگہ ہم نے رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں یہاں آپ بعض اوقات جسا کے در پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے پھر آپ نے بھولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے پلوٹ لیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر وہاں شفٹ ہوں گے چلو اچھا گھر بناؤں اپنے حساب سے بناؤں آہستہ آہستہ بناؤں کیوں دروازے اچھے ہوں نل اچھے ہوں کیوں وہ بھائی رہنا ہے ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے کا آدمی ہے تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں لکڑی فلانی ہو فلانی جگہ ہو برحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں جیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے یا یہ تو ایک بھرحال سفر ہے یا میں ساگت اور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہوں دوسرے ملک جا رہے ہوں تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں وہاں موسم کیسا ہے جگہ کیسی ہے کے جانا چاہیے کتنے دن کا سفر ہے ہفتے کا سفر ہے دس دن کا سفر ہے کپڑے کیسے رکھوں سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں یہ اقل انسان کی کہتی ہے کہ انسان تیاری کر کے جائے تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے مدہ ہی نہیں ہے حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں کتنے ہو گئے کتنے سالوں 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 ہی ہو گئے کہاں ہیں وہ سب برزخ میں تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لئے کیا انتظام کر رہا ہے وہاں پلوٹ خریدہ ہے کیا نہیں خریدہ وہاں پلوٹ یہاں تو کورنر کا پلوٹ لیتا ہے آدمی اچھا ہو کورنر کا ہو ہوا آئے روشنی آئے وہاں کیسا پلوٹ چاہیے وہاں اس جگہ میں کونسی چیزوں کی ضرورت ہے یہ انسان کی اقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے روح جو ہے وہی رہے گی کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے روح نکل لے ڈیڈ بوڈی ہو جاتی ہے روح ہے تو انسان زندہ ہے سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخ چھین لیتی ہے اس سے کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہے نام ختم چاہے وزیر آزم ہو چاہے منسٹر ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے بڑائی ہو چوکیدار ہو کوئی بھی ہو کیا ہو گیا میت ہو گئی کیوں ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے سمجھ لیا آپ نے اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا میں ایسا برینڈڈ پرفیومے لگا کے برینڈڈ کپڑے پہن کے گھونتا تھا جیسی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس پر ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے پروردگار اتنا موتبر آدمی تھا ہاں ہاں جب تک روح تھی جب تک روح تھی روح لے لی کانی ختم پھر اس نے اندر ہے کہ سب سے جاتا ہے امپورٹنڈ روح ہے تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں کھانا پینا اچھی جگہ دینی بھی چاہیے روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں اور روح کو خوراک کون دے گا ہم تو بھسے ہوئے ہیں نا ہم تو اسی میں بھسے ہوئے ہیں جوان ماشاءاللہ پہلہ اچھکل تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم ہوئے نا پہلے جوان توڑی گیم کھیلتے ہیں برزش کرتے تھے جم وغیرہ جاتے تھے اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہوئے یا تو گیم کھلوالو ان سے یا پھر فیس بوک انسٹاگرام دکھا دو ختم ہوگئے اب جوان اچھا خاصا اچھا خاصا جوان پتم ہو گیا اب بوڈی کو کیوں بناتا تھا بھی بدن اچھا ہو خوراک اچھے ہو روح کو خوراک دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اگر روح کو خوراک نہیں دے اس کو چاہیے اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کئی اور نگل جائے گی بیاد رکھیں روح کا تعلق بدن سے اگر آپ نے برزخ کو ٹرائے کرنا ہے زندگی میں جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے بدن سے تعلق رکھتا ہے جیسی جھٹکا مردہ آنکھ کھل جاتی ہے کیوں تعلق ہوتا ہے اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں کبھی آپ وہاں ہیں illusion سا ہے نظر نہیں آرہا ہے کیوں کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی اپنے ابائی جگہ چلے جاتے ہیں کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں کیسے کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا وہ کہیں بھی جا سکتی ہے عالمِ برزخ ایسے ہی ہے عالمِ برزخ ایسا نہیں ہے اس کا میڈیم کوئی اور ہے بھارا تھوڑی سے مشکل بات ہے لیکن بھارا سننی تو ہیں بھارا لبی کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا کہیں نا ایک نا ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لے بھی اتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو عجزانے والسلوات بہتے ہیں محمد وعالی محمد شخص آیا برہر آپ کی خدمت میں حدیثی پیش کرنے کا لیل مقدمہ منایا میں نے شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا کہا کہ یا رسول اللہ میں مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں موت کی تمنا کروں قرآن بھی کہتا ہے بھارال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے موت کی تمنا کیا کرے تو رسول خدا نے جو ہے وہ ہر شخص تھا عرب کا تھا رسول خدا نے اسے مانا نہیں کیا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے دوسری ایورسٹی میں جانا ہے تمنا ہے لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی مارکس اچھے لائے تیاری کرے ایڈمیشن کرے سارے کام کرے اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا رسول خدا نے کہا وہاں جم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو رسول اللہ کیا تیاری کرو کہا کہ دس مقامات ہیں رسول خدا نے فرمایا ان دس مقامات پر ہر مقام پر چار حدیعے لے کے جاؤ چار توفے لے کے جاؤ یعنی ہر مقام پر چار توفے لے کے جاؤ یہ توفے اصل میں تمہارے لئے آسانی پیدا کریں گے آرامش پیدا کریں گے امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ بھی بتا دیجئے تو رسول خدا نے دس مقام گنوائے ایک ایک کر کے اور ہر زگا کے لئے چار چار توفے حدیعے بتائے تقریباً چالس مرحلے ہیں یہ نجات کے مرنے کے بعد لیکن دینے یہی سے ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا یہ اکاؤنٹ آپ کو یہی کھولنا ہے چالس چیزیں آپ کو یہی جمع کرانی ہے وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو چالس ساری بتاؤں کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں چار بھی پوری نہیں ہو پاتے ہیں پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں بڑھا تھا تھوڑے سی حدیث پر چلا گیا تھا لوگوں نے میسیس کرنا شروع کی مولان صاحب باقی بھی توفے بتائی دیجئے بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں لیکن دارہ مختلف ملکوں کے اندر ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو تو پہلا مقام کیا ہے پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے وہ حضرت اسرائیل ہے حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبر آ جاتے ہیں آ گئے حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے وہ بڑی ہستیوں کے بعد جاتے ہیں ورنہ ان کے بہت سارے اور مالائکہ جو انہوں نے رکھے میں وہ یہ کام کرتے ہیں پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے یعنی میٹر سے مادے سے آپ کو ایکزٹ دیتی ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ الساہیل اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر لی ہے جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو جیسے آج کے لئے ائرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے اے ایس ایف پہلے کہ کوویٹ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ائرپورٹ کے ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے بوڈنگ پاس تو دور کی بات امیگریشن دور کی بات انٹری وند ہے تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکچینیشن کارڈ دکھانا ہے اب وہ کیا ہے یہ آسان محرالہ نہیں ہے یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہے سخت ورین مرالہ ہے روایات کہتی ہے جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں بھی تعداد میں تلوار کے نوکے جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں روح ایسے نکلتی ہے ایسے نکلتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہِ رجب کے آخری روزے رکھو آخری روزے جو ہیں ماہِ رجب کے تاکہ تمہارے بدن سے روح اہرام سے نکلے ایسے نکلے وہ بہت رہے ہیں ہر چیز کا حل تو بتایا ہے اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل لہرے آ جاتے ہیں اور انسان کو لے گی چلے روح کو نکال لیتے ہیں آیت اللہ کم شہی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجھرد ہے دوسرا عالم ہے بدن مادہ ہے اس عالم کا جب روح نکلتی ہے تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا روح پر جانا چاہتی ہے بدن نیچے کھیشتا ہے اور یہ کشم کش تکلیف دیتی ہے تکلیف دیتی ہے وہ کہتے جتنا تم دنیا میں دنیا میں ڈوبے رہو کے مرتے وقت یہ روح کو کھیچے گا اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھیچا جاتا ہے اور یہ تکلیف دیتی ہے کھیشتا ہے اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے آرام سے اوپر چلی ہے اب چار تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں رسول اللہ خدا نے فرمایا رسول اللہ خدا فرماتے ہیں یہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ بھی آپ کو مشکل چروہ جائے اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس ہم جانتے بھی ہیں حقوق الاباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے آپ مسجد میں بہت اچھے رہے لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا اعترام نہیں کریں اپنی زوجہ کا اعترام نہیں کریں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو بہن بھائی ہمسائیوں کے ساتھ اچھے نہ ہو کوئی پیدا نہیں اللہ کا ایسی بندگی نہیں چاہیے آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں اچھا ہونا چاہیے اسی لئے پہلی چیز جو فسائے گی یہ فسائے گی ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مقفرت فرمائے ماں باپ کے لئے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اوف اوف نہیں کرو امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تحقیق کرتا اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے اوف ہم تو پتہ نہیں کہا گے آپ کو کیا بتا یہ زمانہ وہ زمانہ آپ پرانے زمانے کے کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر بھزاو ہے خاص طور پر والدین کے آگے جبکہ روایتیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین حل والد کیا گے خاص طور پر والد کیا گے توازوں کے ساتھ رہو والد کو اس کے نام سے مت پھکارو اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ یہ روایات ہیں والد کا اعترام ہے چاہے وہ دس دفعہ کمرے میں آئے دس دفعہ کھڑے ہو تو اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا چکایا ہے تم چل نہیں سکتے تھے اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے آج جب تم جب چلنے لگے ہو تو آج تم اس کو سکھا رہے ہو ٹھیک ہے زمانہ چینگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے چیزیں مگر اعترام اعترام خب یہ حقوق اللہ بات ہیں یہ پہلی چیزیں تو گھر کے اپنے اندر ہے پھر اس طرح ماں کا اعترام ہے ازدار مہترم اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے گزر گیا برابر میں سے کسی کی گاڑی پر نشان لگا دیا چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی گی تھی آپ گزر گیا نشان لگ گیا آپ نے جلدی جلدی نکل دیا پتہ نہیں چلے خیامت میں یہ نشان پسا دے گا پھز جائیں گے وہ شخص آئے گا بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے تو اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے وہاں کریڈٹ کارٹ تھوڑی چلے گا وہاں پھز جائیں گے شخص نجف میں رہتا تھا کسی کو کرز دیا ہوا تھا پیسے واپس نہیں کرتا تھا تو اس کو کسی نے کہا جس نے آپ کے بیسے لیے ہوئے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے تو آپ ان عالم سے ریکویشٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یا آپ کو پیسے واپس کر دیں چلے گا ان سے ریکویشٹ کی وہ درس دے رہے تھا انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی ایک دن ایک جہودی میری دکان پہ آیا اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا تو میں نے کہا بعد میں لے لینا اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے میرے بس نہیں تھا میں کہا بعد میں لے لینا میں بعد میں لے لوں کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے ابھی چاہیے خلاصہ وہ چلا گیا کہتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور سرات پہ سے مجھے لے کے جا رہا ہے ملائکہ اور اکدم آگ ہے ایک طرف باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کروں میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں اس تو میں ایک دھرم واپس کروں میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں کہا یہ معاملہ دنیا میں تیہ کر کے آنا تھا ہم نہیں اٹھا سہیے دنیا کا معاملہ ہے خواب میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا اس نے کہا اب ایک شرط ہے یہ جو آگ میں میری امبلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں اب کیا کرتا ہوں اس کے بس آپشن ہی کوئی نہیں تھا جیسے اس نے لگائی سینے میں سراخ ہوں گیا چلتا ہوا جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کا سینے میں سیاہ داخل ہے اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے عزیزانے مہد ہم نہ جانے بدہ نہیں کس کا کتنا آگ کھا جاتے ہیں کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پیسے کوئی چیز اٹھائی کھالی چکنے کے چکر میں بغیر اجازت کیے بغیر اجازت طلب کیے دو چار وہیں کھالی پھر طلوالیا تو کم اس کم ان دو کو بھی طلوانا چاہیے تھا یہ حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی بہت بڑے عالم دین تھے بچے کی تربیت کی کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی بہت پریشان ہوئے کہا میں نے اس کو حلال لکمے سے بڑا کیا میں نے اس کی تربیت کی یہ مسئلہ کیا ہے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلط ہوئی کہا نہیں کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں کی تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹا ہے یا کھٹا ہے میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی اور اس کو نکال کر اس نے سوئی کو چکھا بس اس نے اثر دکھا دیا ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے ازوانے والا آسمان نہیں ہے زندگی اتنی اسلام بڑا نفع طلاب اسلام نے دے دیا ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں اسلام نے تو صراط ملسطقی میں علی کا راستہ حق کا راستہ ہے خون راستہ دیں دیا اب آپ اپنی مرضی سے مولا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں یہ تو آپ کی اپنی ہے نا مولا کا تو کوئی سمینی ہے لوگ اپنی مرضی سے مولا کو ماننے جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے ماننے مولا کو مبتائیں لوگ تھے جو مولا کو بھی مولا ایسے کر لیں ویسے کر لیں مولا اے کائنات راستہ یہی ہے جانے مہترم یقین حقوق الناس بہت جو ہے وہ ضروری ہے ایسے گبرائے نہیں جاتا کیونکہ مجلس ترہیم کی مجلس ہے وہ ایسی بڑھی جاتی ہے مطلب یہ دنیا کا سٹینڈڈ ہی ہے ارسیس کا سٹینڈڈ ہوتا ہے کہ جب کسی کی فودگی کی مجلس پڑو تو لوگوں کو تیار کرو کہ انہوں نے بھی مرنا ہے بھائی صرف سواب نہیں کمانا آکے ان کو تو جو ملے گا ملے گا وہ جو چلے گئے لیکن جو زندہ ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں پہلے تو اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے حقوق کو دینی ہے آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے کیا کیا حقوق ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے حق تو نہیں کھا لیا بہن کا ہمارے ہیں یہ بڑے مسائل ہیں ادھر کا ادھر کھا لیا ادھر کا ادھر کھا لیا جو بھی ہم آفیس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے آفیس میں سٹسنری آئی بغیر اجازت کو ڈھاگے لے آئے حرام ہیں بغیر اجازت کے آپ اجاز لیں آسان نہیں ہے جانے بہترام پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہوگی اولاد کیسے خراب ہوگی یہی ہوگا آفیس کا ٹائم پہ بیٹے وی فون پہ باتیں کر رہے ہیں وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہیں حساب دینا ہے آپ کو یا آپ کو پتاؤ آفیس والوں کو کہ آپ چھ گھنٹے کام کرتے ہیں دو گھنٹے بعدیں کرتے حلال کرنا پڑے گا امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے باطن صاف چاہیے دوسرا دوفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے کہ حضرت جبرائیل ملیں گے حقوق اچھے ہو گئے اب کیا ہے؟ اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے یعنی نماز قضا تو نہیں ہے روزہ قضا تو نہیں ہے حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے خونس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے زکاة عاجبتی قضا تو نہیں ہے خب یہ واجبات ہے جو عبادہی واجبات حضرت جب رہے ہیں کہ وہی روک لیں گے توفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منا کر سکتا ہے وہ تو ویسی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت ہماری طرح نہیں ہے معاملہ وہاں سے وارج وارج بھی نہیں چلنے والی برجی آگئے کہ تھوڑا رس سے نکال لیں نہیں اجدانے مات اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی انتظار نہ کریں اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پر لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایورج قضاء ہیں میری لکھ لیں یہ تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو بتاؤ اتنی پڑھانی ہیں اتنے روز قضاء ہیں یہ بہت ضروری ہے آیت اللہ مراشی نشوی کتنے بڑے عالم دین کہ ستر سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اللہ صلی اللہ بی بی کے زائر رہے ہیں پہلے زائر پہلے زائر تھے انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ بھی عالم دین تھے نجف کے خواب میں دیکھا کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے کہاں ہاں ایک جگہ پھسا ہوا تھا کہاں بابا کہاں ہاں نجف میں ایک بکال تھا دکاندار تھا اس سے میں نے کچھ لیا تھا وہ حساب رہ گیا تھا اتنے بڑے عالم دین لیا لکھا ہوگا رہ گیا ہوگا کہاں بابا میں ایک کس کر کہاں ہاں اس کو ڈھونڈو جاؤ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ خواب میں آگے اپنی اولاد کو نشان نہیں کرے ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا یہ آئے گہے ڈھونڈا دکاندار کہاں بابا کا تھا کہاں اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں خود دیکھ لو ڈھونڈی رسید مل گئے اتنے دینار دینے تھے دیئے معاملہ برد زخکہ ہے ذرا سے کتنی کتاب ہیں اجیان محترم منازل آخرات ٹھیک ہے یہ مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں شیخ اپاس شہید دست غیب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعات بیان کی ہیں ذرا سے کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کو دینی ہے یہ تو لیند دینا ہے وہ تو بہرحال واجبات نماز جبادات ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہم تو نکل لائیں گے ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنے شروع کر دوں نہ آپ کبرا جائیں گے وہ تو اوپر والا ہے اچھا یہ سوال آپ سے نہیں مجھ سے بھی پوچھے جائے گا سب سے پوچھے جائے گا تم نے نماز پڑی کھلانے دی تم چودہ سال میں واجب بالک ہو گئے تھے چودہ سال میں پندر سال میں بالک ہو جاتا ہے آدمی اسی رہے جائے تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی اور جو واجب ہو گیا تھا تم پر تو تم نے پہلی نماز جو بڑی تھی اس کی کرت تمہاری ٹھیک نہیں تھی تم نماز پڑھا ہے تو تمہارا دھیان کہا تھا تم نے فلانے دن یہ کیا تم نے واجب ہو گیا نا اب تو بیٹی نو سال میں واجب ہو جاتی ہے پردہ واجب ہے اس کے پر نو سال میں ہمارے ہنے نہیں ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچی بچی نہیں ہے محرم نامحرم سکھائیں نو سات سال میں سکھائیں اسے سات سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں یہ قزن تمہارا محرم نہیں ہے یہ نامحرم ہے تمہارا اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم آپ اپنی بچی کو سات سال سے سکھائیں تک کہ نو سال تک وہ الٹ ہو جائے اسے پتا ہے کس کے آگے ہجاب میں آنا ہے کس کے آگے ہجاب میں نہیں آنا گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے اشلاح ہے خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے خدا بہتر جانتا ہے اسی لیے تو جب رسول خدا نے مسجد کے اندر یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے سب سے پوچھا کسی نے جواب نہیں کی حضرت علی نے بھی سنا حضرت علی بھر گئے اور جا کر سیدت و نسائل عالمین سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بی بی سے جا کے پوچھا آپ کے نزدیک خواتین کے لیے بہترین عمل کیا ہے تو بی بی ارشاد فرماتی ہے ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھیں اور وہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھیں جا کر جب مولا نے جا کر رسول کو خدمتایا ہے کہ کہا علی یہ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھا ہے کہا یہی بہترین ہے حب سکھائیں وہ عجبات ہیں یہ رجب علی خیات جو بہت بڑے عارف تھے سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ تو ایک خاتون جو بے ہجاب تھی بال اس کے کھلے ہوئے تھے تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں نام عیرم کو نہیں دیکھے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نظر نہیں آئے گا کہا کیا کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے نام عیرم عورت بال کھلے ہوئے بدن نمائیہ آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے اب آپ دیکھ لو کہ آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے نہیں ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات نماز اپنے ٹائم پر اپنے روزے یہ سب جو ہے وہ خود کر لے اور جو اگر خدا نغازتہ اللہ کی مسئلہ ہے حق ہے اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے پہلی فرصت میں ان کے اس کام کو انجام دیں خود نہیں دے سکتے کسی کو حدیعہ دے کہ یہ کام کو کروائیں کیونکہ وہ فسے ہوئے ہیں ان مراحل میں تیسری چیز جو حضرت جبرائیل کو حدیعہ دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ انسان لقال خدا سے ملاقات چاہتا خدا سے ملنا چاہتا اب جیسے ہم بعض وقت کسی سے ملنا چاہتے ہیں جیسے ہمیں لوگ محنان صاحب سے ملنا ہے وہ بہت دنیا سے کوشن کرتا ہے اچھی بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کسی سے ہم اپنے استادوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت دیتے ہیں تھوڑے در بیٹھ جائیں بات کر لیں ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے کسی کو پسند کرتا ہے ملنا چاہتا ہے کیا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں آج تک ہم نے سوچا کہ ہم خدا سے ملاقات ہو اب آپ سوچیں گے کہ خدا تو بدن تھوڑی ہے خدا بدن نہیں ہے خدا جگہ میں نہیں آتا لیکن لقال اللہ خدا کی طرف بھڑنا خدا کا خرب حاصل کرنا خدا تو قریب ہے ہمارے چہرک سے بھی زیادہ لیکن ہم قریب ہیں اس کے کیا ابھی میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر گریہ کیا خدا تیری محبت میں میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں خطاکار ہوں برورتگار غلطیاں کرتا ہوں گناہ کرتا ہوں مگر تیرا بندہ ہوں برورتگار کہاں جاؤں سارے دروازے بند ہو جائیں تیرا دروازہ تو ہمیشن کھولا رہتا ہے تیرا دروازہ مسجد امام بارگاہ چرچ مندر نہیں تیرا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے برورتگار اس لیے امام علی نے صحیح و سلام رشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد امام فرماتے ہیں کہ برورتگار جنت میں میں رہوں گا تو مجھے خوشی ہوگی لیکن جب میں مسجد میں ہوتا ہوں برورتگار تو میں تیری خوشی کے لیے مسجد میں برورتا ہوں یعنی جہاں خدا خوش ہو وہ ہم کتنا کام کرتے ہیں ہم ایک دوسری خوشی کے لیے کام کرتے ہیں رشتہ دار خوش ہو جائیں فلانا خوش ہو جائے فلانا راضی ہو جائے کبھی ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا کوئی اچھا کام کر لے کسی کو پتہ ہی نہیں سکتے ہیں نیکی ایسے کہے کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کر دائیں ہاتھ سے کیے لیکن ہم ہم آئی نہیں پاتے کوئی کام ہم سے ہو جائے ہم تو محلے کو نہ بتائیں اور جب تک تو فیس بک پر سٹیٹس نہ ڈالیں آج کل تو پتہ کیسی سرے گا یہ نیکی کی ہم نے اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ محلے باتیں والا میں نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں حضرت موسیٰ سے بھی سوال ہوا تھا پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کیا ہے کہا پروردگار نماز ہے غادت ہے کہا نہیں تو تم مپلن لیے بڑھتے ہوئے ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے پورا دن چوبیس ہنٹے میں اللہ کے لیے کیا ہے تو سوچیں انزدان موت یہ ساری کائنات بنی کس لیے کس لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار بھیجے کس لیے بارہ امام بھیجے کس لیے اس کے لیے موسیٰ امام حسین علیہ سلام نے قربانی کس لیے دی اللہ اللہ یہ کہاں ہے زندگی لقا اللہ آیت اللہ خاضی رضوان اللہ تعالی کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا کو اتنی پیاس لگتی تھی اتش اتش کر دی رہ دی ہم پرف ڈال کے پانی ان کو دی دی پیتے تھے مگر ان کی پیاس نہیں بوشتی تھی ان کا سینہ سیاہ ہو چکا تھا کون سی پیاس تھی کہا اللہ کی پیاس تھی خدا سے ملاقات کی پیاس تھی اتنا سر سجدے میں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا کھڑا ہو کے واپس چلا جاتا تھا سر سجدے سے نہیں ہوتا تھا اتنا اپنے وجود میں خدا کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے تھے جس کو یہ دے دیں آپ کیسے جائیں گے اللہ تک باب اللہ یہی ہے یہاں آئیں گے تو وہاں جائیں گے اب یہ خدا کی مرضی ہے خدا نے نہیں کو دروازہ بنایا ابھی آنا ادھر سے آو بار سے نہیں آنا ادھر ادھر سے میں امام سے ہمیں توفہ ملا ہے معرفت اہل بیت ہے وہ معرفت امام ہے زیادہ پڑھا جائے تو گھبرا جائے گی ہم تو حلقات رکھتے ہیں زیادہ پڑھ دیئے کہ امام کہتے کسے ہیں پریشان ہو جائے گی امام آسان نہیں رحمت موصولہ ہے پر وردگار کی طرح یہ سب ہوائیں فضائیں یہ برکتیں یہ نیکیاں پھولوں کا کھلنا سب امام کے وجود ہی اور امام کے وجود ہی کے ذریعے سے توحید تک پہنچا آئے یہی دین ہے دین کوئی سخت نہیں دین آپ سے کوئی بہت زیادہ نہیں بانگ رہا جو بھی رو موچی رو یا بانچہ رو اللہ لقا اللہ اپنے اندر پیدا کریں خاص پہ جو جوان ہے ماشاء اللہ جوان ہے آپ کو اللہ نے جوانی دی یہ بڑابے میں تو تذبیعات میں بگڑڑی اور یہ تو اپشن نہیں ہے بہترام ہے لیکن جوانی میں اگر رات کو اٹھا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیا گریہ کیا سمندر کی مشنیاں استغفار کریں انسان اگر اس کی لگ چوتھی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے آخری وقت بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا وہ یہ ہے کہ موت کی تمنہ کریں موت سے بھاگے نہیں درے نہیں موت سے جانا ہی ہے جسے بچوں نے ایکزیمز کی تیاری کی پورا سال وہ نہیں کہتا کہ پیپر ابھی ہو کل ہو کبھی بھی ہو جائے میں ارواق ریڈی ہوں جس نے تیاری نہیں کی ہو آخری ٹائم تک پانچ منٹ اور دے دو 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 دس منٹ اللہ کرے کینسل ہو جائے کاؤویڈ دے اللہ کرے کاؤویڈ میں بن جائے ڈاکٹر بھی ایسے نکلیں گے تو پھر کوویڈ آئے اور کیا ہو ایسی کو اجزان مہترم کیوں تیار نہیں اگر موت کے لئے تیار ہیں کبھی بھی آئی کیا فرق بڑھتا تیار رہے تیار رہے اور کسی کو خدا نے ٹیکنیکل کام کیا موت بتائی نہیں کبھائی گی اب آپ کو پتہ چند ہے چار دن میں جانا ہے تو ٹینشن ضرور جائے گی ایسی ہے نا جیسے مناد الاخرہ میں کتاب میں بہن ہوا کہ کس لوگ روزہ عید گئے کبرستان پھر پڑھنے جاتے ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں اب سارے دوست گبر آگ 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 لفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے بڑے ٹینشن میں بڑی جب یہ پوری کر رہے ہیں پریشان رہ 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 ہفتہ گزر گیا مہتمی آئی سب نے بولا بھائی کہا کہ پھر گبرستان چلتے جو آواز آئی گئے اندر اتر گئے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسند پہ بیٹھا ہے بڑا خوبصورت جوان کہا آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں بڑی خادر دواز ہوگی بہت کھلایا پھلایا ہم کو تو کہا آپ کون ہیں کہا آپ کے محلے میں ہی تھا میں نہ اگر ہم کہا مگر آپ کی شکل کہا یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا دیا کہا مگر یہ مقام کہا چند چیزوں کی وجہ سی میں نماز کا بابل تھا چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوش بھی خرید آتا تھا نماز ہو میں کہہ تا رکھی نماز پڑھ ہوں ہم ہمیں دوسرا میں اپنے فالدہ کا بہت اعترام مریض تھی میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتا تھا اور بھی چند چیزیں تھی خدا نے مقام دے دیا حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ پروتگار نے میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں کہا فلانا شخص موسیٰ موسیٰ دیکھنے کے لئے اس کو دیکھتے رہے وہ کام کر رہا تو جو بس کا کام تھا کہا اس میں کوئی ارسی خاص چیز نہیں کہ یہ میرا ہمسایہ ہے اور تم کیا کرتے ہو گھر گھر گیا تو اس نے رسی تنگی ہوئی تھی اور کچھ رسی میں ٹنگ آو اس کو نیچے اتارا تو دیکھو اس کی بوڑی مہا تھی کہا یہ کیا ہے کہا کیونکہ یہ ہل نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی تو میں ہی سارے کام اس کے کرتا ہوں کلاتا ہوں پلاتا ہوں دولاتا ہوں اور جب جاتا ہوں اس کو بانتے اوپر کر دیتا ہوں تو کوئی جانور اس کو عالمدین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کربلا سید شہدہ کا حرم شب جمع ایک جوان آیا وہ زریعے کے سامنے کھڑا ہوا اس نے زریعے کے سامنے کھڑا کر امام کو سلام کی میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکر آیا میں نے خواب مجھے نظر آیا اور میں اس کو غور سے دیکھ تو اس نے سلام کیا مجھے دوسری طرف نظر نہیں آئے مولا لیکن میں دیکھا وہ مسکر آیا کہا جیسے وہ اپنی راز و نیاز سے فارغ ہوا میں چلا گیا اس کے پاس میں کہا کیا ماجر آیا کہا میں نے ایسے اسے خواب میں دیکھا ہے کہا تو یہ کیسا مقام میں جب بھی آتا جب بھی میرے ماں باپ بھوڑے ہیں ہر جمعیرات کو میں آتا ہر جمعیرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی بولا سکتا ہوں میرے بس ایک ہی سواری ہے ایک جمعیرات ماں آتی ایک جمعیرات میرے والد آتی ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آرہا تھا سخت بھی بارش بھی میری والدہ نے کہ میرا بھی آج دل چاہ آئے جانے کا تو میں نے والد کو سواری پہ بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندوں پہ اور اس حالت میں مولا کی زہرت پہ لے کر آیا اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے جیسے ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی محل اللہ زیانہ مہدر وقت جوہ بہت تیزی سے ورث دام ہو گیا مجھے کراچی بھی پہنچنا ہے کیونکہ کل سا شروع ہو رائے کراچی میں خدا بارحال آپ سب کہانا قبول کرے چار توفے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کریں بارحال ان چار توفوں کی تیاری کریں پھر زندگی رہی تو میں پھر آوں گا کبھی توفیق ہوئی باقی توفے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد خوش نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے وعبادت اور جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اسے ولی الزمان کی عطاعت کرنا ہوتی ہے ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے امام اس کی عطاعت ضروری ہے اس کی عطاعت کے بگر بندگی نہیں ہو سکتا ہم جس دور میں زندہ ہیں وقت کا امام ہمارا غیبت کے بردے میں وقت کسی کو نہیں بتا امام کب آئے گی لیکن یہ بتا ہے کہ امام آئیں گے میں یہ سوچوں کہ امام بہت دنوں بعد آئیں گے تو یہ میرا غلط ہے اگر آپ اپنے دل سے چاہتے ہیں امام کو تو آپ یہ کہیں کہ مولا ابھی آجائے ابھی آجائے کل کیوں پرسو کیوں ابھی آجائے اب بات یہ ہے کہ میں اگر امام کو ابھی بولاؤں تو تیار بھی تو ہوں تب بولاؤں گا نا کیسے بلائیں گے آپ اپنے دیں کہ ٹیسٹ ٹرائل کرے پریکٹیکل باتیں ہیں ساری میں تو فلسا فلسا مجھ آتا نہیں زیادہ پڑھنا نہ مجھے کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں سادھی سی بات ہے زندگی میں کسی چیز کے لیے تیار ہوں گے تو موزے نکلے گی بات برنا منافقت ہے مولا کو بلائیں اور تیار نہ ہو تو پھر کوفہ والے تھے بلائیا مولا کو مولا تو سچ تھے آئے یہ نہیں آئے میں نہیں کہ رہا خدا نخص آپ لوگ وہ ہیں اپنی ذات کو دیکھ میں چاہتا ہوں امام کو بلانا کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ مولا آ جائیں اور میں چلا جوں گا امام کی بس کیا میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام کو دے دوں اس میں کوئی گھڑ بڑ نہیں واللین کو دکھاتے وقت آپ پاسفرڈ لگا دیتے آپ history delete کر دیتے ایسی نا سرچ صاف کر دیتے امام کے سامنے کر بائیں گے delete کس دل سے امام کو گلا رہے ہیں کہاں آئے کس کے پاس ہے میرا گھر ایسا ہے میرے گھر میں اعترام ہے بزرگوں کا میرے گھر میں گناہ تو نہیں ہوتا گانوں کی آوازیں تو نہیں آتی پڑھ دا ہے میرے گھر میں میرے گھروں کی شادیوں میں مہرم نہ مہرم گیترنگ تو نہیں ہوتی کہاں بلائیں گے امام ایسے زانہ بس زندگی تھوڑی سی ہے ویسی تھوڑی سی ہے ویسی آج کرونا میں پتہ ہی نہیں سلتا بندہ جوان آدمی چل آج زندگی کا کوئی بہتر ہے جتنی ہے امام کو دے دے امام کے حوالے کرتے نہیں استاد دانشمن کا مجھور واقعہ میں نے بھی دعوی پڑھا کہتے ہیں جوان کے گھر کی بیل بجی اس نے دیکھا وہ مونیٹر والی بیل تھی کیمرے والی وہ دیکھا کہ خوبصورت جوان کھڑا ہوگا ہے وہ کون کہا میں امام میں کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتے آنا چاہتے کہا مول اچھا مجھے پانچ منٹ دے جلدی جلدی اپنے گھر کی چیزیں سمیٹ رہا ہے ایسی چیزیں جو امام نہ برودگار گواہ رہنا میں نے سب کی گلے بجائی کوئی کہتا ہے دو منٹ کوئی کہتا ہے تین منٹ کوئی کہتا ہے پانچ منٹ کوئی میرے لئے تیار نہیں ہے علمیہ نہیں اللہ بھی اپنا رسول اللہ مہارا مہارا اجزان اصل وارث ہوئی اصل آزاد آت ہو میں آپ نے کربلا سنی ہے امام کربلا دیکھتے ہے امام کربلا کو نہیں اس لئے امام زیارت نائیہ میں جو جمعلے بڑھتے ہیں وہ آسان نہیں امام کے سامنے کربلا ہوتی ہے امام دیکھ رہے کربلا